اسلام علیکم ملکم بیک ٹو مائی چینل آج میں آپ لوگوں کے لئے لے کر آئی ہوں بہت مزیدار لزیزہ کھیر کی ریسیپی بہت مزیدار بہت یمی ریسیپی بنتی ہے تو اسے بنانا بھی بہت آسان ہے تو چلے دیکھتے ہیں اسے کیسے بناتے ہیں یہاں پہ میں نے ایک کپ چاول لیے جسے میں نے دو گھنٹے پہلے بھی گو کے رکھ دیا تھا اب میں اسے ایک برتن میں ڈال کی اسے میں بوائل کر لوں گی چاولوں کو ہم نے اچھے طریقے سے بوائل کرنا ہے اس میں میں ایک لٹر پانی ڈال دوں گی اور مکمل طور پہ اسے ہم بوائل کریں گے جب تک چاول بوائل ہو رہے ہیں یہاں پہ بادام اور ناریل کو ہم قدو کش کر لیں گے تو دیکھیں اسے میں نے قدو کش کر لیا ہے اور یہ جو چاول ہیں یہ بھی ہمارے اچھے طریقے سے بوائل ہو چکے ہیں یہ نرم ہو گئے ہیں اب ہم ان چاولوں کو بلینڈ کر لیں گے تو بلینڈر کی مطلب سے ہم اس کا اچھی طرح پیسٹ بنائیں گے بلکل باریک ہم نے اس کا پیسٹ بنانا ہے تو آپ دیکھ سکتی ہیں میں نے اس کا پیسٹ بنا لیا ہے اب میں اس میں دودھ شامل کر دوں گی دودھ میں نے دو لٹر لیا ہے اور یہ اس کے اندر میں نے ایک کپ ملائی بھی ڈالی ہے تو اسے بھی ہم اچھے طریقے سے بلینڈ کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو چاول ہے بہت اچھے طریقے سے بلینڈ ہو چکے ہیں اب میں اس میں آدھا کلو کھویا ڈال دوں گی یہ میں نے چینی والا کھویا لیا ہے اس میں مٹھا ہے تو میں چینی اس میں اینڈ میں شامل کروں گی اور بہت کم چینی کا استعمال کروں گی تو آدھا کلو ہم اس میں کھویا ڈال دیں گے اور اچھی طرح ہم اسے مکس کر لیں گے کھوئے کو ملڈ ہونے تک ہم نے پکانا ہے تو اب میں اس میں پانس سے چھ سب جلائچیاں ڈال دوں گی اور کھئر کو ہم ہلکی آگ پہ پکائیں گے ساتھ اس میں ہم بادام اور ناریل بھی ڈال دیں گے تھوڑا سا میں نے جارنش کے لیے رکھ لیا ہے اور اسے اچھی طریقے سے ہم مکس کر لیں گے جو میں نے اس میں کھویا ڈالا ہے اسے ہم چمچ کی مدد سے اچھی طرح اس میں ملڈ کر دیں گے ابھی دیکھیں کھویا موٹا موٹا سا ہے تو اس طرح چمچ سے ہم اسے بلکل باری کر لیں گے اور اسے ہم نے آدھے گھنٹے کے لیے پکانا ہے تو یہ بہت ہی مزیدار کھیر بنتی ہے اگر آپ میرے اس طریقے سے بنائیں گی تو آپ کو یہ بہت پسند آئی گی تو آدھا گھنٹہ گزر چکے ہیں اب ہم اس میں چھینی ڈالیں گے یہ میں نے ایک کپ چھینی لیے اگر آپ کو میٹھا کم لگے تو آپ اس میں اور بھی ڈال سکتی ہے جو میں نے کھویا ڈالا تھا میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ وہ میں نے میٹھا کھویا ڈالا ہے تو اس لیے میں نے چھینی کا استعمال کم کیا ہے تو اچھے طریقے سے چھینی کو بھی ہم اس میں میلٹ کر لیں گے اور اسے ہم مزید دس سے پندرہ منٹ پکائیں گے بلکل لو فلم پہ ہم نے اسے پکانا ہے تو دیکھیں دس سے پندرہ منٹ گزر چکے ہیں ہمارے کھھیر بن کے تیار ہیں بہت ہی مسیدار کھ ہیر بنیں ہیں میں چلہ بند کر دوں گا اور میں آپ کو بال میں نکال کے دکھاتی ہوں کیسی بنی ہے اور اسے میں نے بادام اور عنریل کے ساتھ گارنش کر لیا ہے جو میں نے بچا کے رکھے تھے تو ہماری بہت ہی مسید درکل کھھیر بن کے تیار ہے تو کیسے لگی آپ کو میری یہ ریسیپی اگر میری ریسیپی اچھی لگے تو میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور میری چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ میں آپ لوگ کے لئے اچھی سے اچھی ریسیپی لے کر رہا ہوں اب میں آپ سے اجازت چاہتے ہوں خدا حافظ